بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس گیمہ فنکشن ہے the گیمہ فنکشن is denoted by گیمہ of n where n greater than 0 and it is defined as گیمہ of n 0 to infinity e کی پاور مانس x x کی پاور n minus 1 dx یہاں دیکھنا بڑا اگر آپ گیمہ سے آئیں گے انٹیرل کی طرف جو پولینومیل ہے اس کی پاور ایک کام کریں گے دیکھیں جو جو ایکسپنینشل فنکش ہے جو ہمیشہ e کی پاور مانس x ہوگا e کی پاور مانس t ہوگا e کی پاور مانس u e کی پاور مانس z کیونکہ یہ definite integral ہے definite integral میں آپ کوئی بھی variable use کر سکتے ہیں آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 0 to infinity e کی پاور مانس t t کی پاور n minus 1 dt is equal to گیمہ of n یہاں آپ t کی جگہ پہ variable u بھی لے سکتے ہیں اگر آپ گیمہ سے integral کی طرف آئیں گے جو پولینومیل کی پاور ہے وہ ایک کام کریں گے اگر integral سے جائیں گے آپ گیمہ کی طرف تو گیمہ کا نمبر ایک بڑھاکار لکھیں گے یہاں دیکھیں n minus 1 ہے تو آپ یہاں n لکھیں گے یہاں گیمہ سے integral طرف آئیں گے تو پاور کو ایک کام کریں گے اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں گیمہ of n plus 1 zero to infinity e کی پاور مانس یہ دیکھیں پاور n plus 1 ہے ایک کام کریں گے تو کیا جائے گا n اگر integral سے گیمہ کی طرف جائیں گے تو n plus 1 اس کی چاند properties ہیں properties of gamma function پہلے ہمارے پاس property ہے gamma n plus 1 into n into gamma n یعنی کیا مطلب اگر آپ کے پاس gamma 5 ہے تو 5 کو ایک کام کریں 4 multiple into gamma 4 اگر آپ کے پاس 8 ہوگا gamma 8 ہوگا تو 7 into gamma 7 لکھیں گے by definition of gamma function یہ ہمارے پاس gamma function کی definition ہے zero to infinity e کی پاور مانس x x کی پاور n minus 1 dx x اس کو ہم کریں گے integration by parts یہ exponential میں نے first function لیا polynomial میں نے second function لیا first function as it integration of second جب اس کو integrate کریں گے اس کی پاور میں ایک اضافہ کریں گے اسی paid wide limit کے آگے zero to infinity minus zero to infinity first کا derivative دیکھیں جب آپ derivative لیں گے e کی پاور minus x کا e کی پاور minus as it پھر لیں گے پاور کا derivative پاور کیا ہے minus x تو minus e کی پاور minus x آئے گا تو integration power میں ایک اضافہ اسی paid divide upper limit minus lower limit پوٹ کریں گے تو یہ آئے گا infinity over infinity farm یہ point کو اچھے دیکھیں سے clear کریں ہمارے پاس ہے limit دیکھیں پہلے ہمارے پاس limit کیا ہے infinity limit x approaches to infinity x کی پاور n over e کی پاور x دیکھیں اگر آپ اوپری بھی infinity پوٹ کریں نیٹے بھی infinity پوٹ کریں answer آئے گا infinity over infinity farm تو ہم کیا apply کرتے ہیں lopiter rule اب آپ دیکھیں آپ کو کتنی دفعہ lopiter rule apply کرنا پڑے گا n time آپ دیکھیں جب polynomial کی پاور n ہو تو آپ اس کو n دفعہ derivative لیں گے جب first time derivative لیں گے تو n x کی پاور n minus 1 جب اس کا again derivative لیں گے n n minus 1 x کی پاور n minus 2 پھر اس کا derivative لیں گے n n minus 1 n minus 2 x کی پاور n minus 3 اس کا مطلب ہے اس کا کتنی time derivative لیں گے n time یعنی n time lopiter rule apply کریں گے lopiter rule یا l hospital rule پڑھنے اس کو چاہے گا n n minus 1 n minus 2 up to sound کیا گا 1 over کیا گا e کی پاور x کیونکہ e کی پاور x کو آپ جتنی دفعہ بھی derivative لیں گے وہ بار 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 e کی پاور x آتا جائے گا اب دیکھیں یہاں پٹ کریں infinity تو اوپر آئے گا n n minus 1 n minus up to sound 3 2 1 نیچے آئے گا infinity something over infinity answer کیا جائے گا 0 یعنی اس کی value میں ہم لاؤپیٹر rule apply کریں گے تو اس کا آنصر دید ہو آئے گا جب آپ کو concept clear کریں آپ اس کو تو یہ دیکھیں n constant میں نے اس کو شروع میں لکھ دیا multiple اب آپ دیکھیں یہ gamma کی definition تو میں نے کیا بتایا تھا کہ اگر integration کی طرف n ہے تو یہاں کیا آئے گا n plus 1 تو اس کے جگہ پر کیا آگیا n plus 1 اس کو ادھر میں نے multiply کر دیا تو دیکھیں gamma ہمارے پاس آگیا gamma n plus 1 n into gamma n ہمیشہ یا رکھیں کہ جو اگر gamma n plus 1 ہے تو اس کو ایک کام کرے n اس کا multiple بنے گا اور ایک کام کا ہی ہم gamma اسی طرح ہم اس کو جب question آئیں گے تو اسی definition کو ہم اس میں apply کریں گے second property ہمارے پاس ہے کہ gamma n is equal to n minus 1 کا factorial gamma ہمیشہ ایک کام نمبر کے factorial کے equal ہوتا ہے for example ہا کے پاس gamma 8 ہے تو یہ برابر ہوگا 7 factorial کے اگر آپ کے پاس gamma 7 ہے تو یہ برابر ہوگا میشہ 6 factorial کے تو اس کا approve کریں گے by definition of gamma function gamma کی definition کیا ہے zero to infinity e کی پاور minus x کی power n minus 1 dx ہم اس کو کریں گے integration by part یہ first function اور یہ second function first function as it integration of second function دیکھیں جب integration کرتے ہیں e کی پاور minus x dx تو e کی پاور minus x over minus 1 upper limit minus low limit put کریں گے اس میں آگے آپ دیکھیں links کا derivative power شروع اس کی power ایک کم second کی integration تو یہ دیکھیں negative positive اور یہ multiple کو میں نے باہر نکال دیا اسی طرح یہاں پہ n minus 1 time lopital rule apply کریں کہ تو 0 ہوگا میں نے اس کا concept پہلے آپ کو دے چکا ہوں اب آپ دیکھیں اس کو پہلی دفعہ integrate کیا تو اس کا multiple کا آیا n minus 1 اس کو again integrate کریں گے with respect to x یہ ہمارے پاس first function یہ ہمارے پاس second first function integration of second اب first derivative power شروع اس کی power ایک second کی integration یہ آپ n minus 2 time lopital rule apply کریں تو اس کا answer کیا جائے 0 اب دیکھیں negative positive multiple n minus 2 اس کو اس کے ساتھ multiply n minus 1 n minus 2 دیکھیں اس کی power کیا تھی n minus 1 پھر multiply n minus 1 پھر اس کی power کیا n minus 2 اس کا multiple کیا n minus 2 اس کا مطلب ہے اس process کو ہم جاری رکھیں n minus 3 times پھر n minus 2 پھر 3 2 1 تو آپ کو پتہ جی کس کے برابر n factorial کے جی ایسے آپ لکھتے ہیں 5 number کا consecutive multiplication کو 5 4 3 2 1 تو ہم کہہ لکھیں 4 3 2 1 تو کہہ لکھیں 4 کا factorial اسی طرح n n minus 1 n minus 2 up to 3 2 1 تو اس کو لکھیں n factorial تو ہمارے پاس دیکھیں کہا n minus 1 سے تو ہم ایک کم number کے factorial کے equal ہوگا next ہمارے پاس ہے کہ gamma 1 by 2 is equal to square root 2 کہ gamma 1 by 2 ہمیشہ square root 2 کے برابر ہوتا ہے اس کا approve کریں گے by definition of gamma function یہ ہمارے پاس gamma function کی definition اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس gamma کیا رہا 1 1 by 2 1 by 2 2 put 1 by 2 minus 1 by 2 میں نے substitute کر لیا اس کو port t is equal to x power 1 by 2 جب power دوسری سٹھ پہ جائے گی کیا جائے گی کیا جائے کی سکیر lane ڈی ٹی 1 by 2 پاور شروع اس کی پاور ایک آم ڈی ایک value 0 ہے دوسری x کی value کیا ہے infinity آپ x کی value 0 put t 0 x x value infinity put t t value infinity now we equation 1 change 0 to infinity e kis 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 minus x kis x یہ ہمارے پاس 0 to infinity e kis minus x kis square pi over 2 kis 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 پاس نیکسٹ جو پروپٹی ہے کہ zero فکٹوریل is equal to one یہ ویری ویری امپورٹنٹ پروپٹی ہے کہ zero کا فکٹوریل one کیسے ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ gamma of n ہمیشہ ایک کام نمبر کے فکٹوریل کے برابر ہوتا ہے جیسے میں نے پہلی بھی آپ کو بولا ہے کہ gamma seven برابر ہوتا ہے six floor اسی طرح gamma n برابر ہوگا n minus one فکٹوریل کے برابر اب آپ دیکھیں ہم نے کیا سابق کہنا zero فکٹوریل one تو n کی value کیا put کریں گے one یہاں put کریں one minus one zero یہاں put کریں one آگے ہم لگائیں گے ہم find کریں گے gamma one کی value by definition of gamma function میں نے gamma function کی definition apply کر دی اب آپ دیکھیں n کی جگہ پہ آپ کے پاس کیا value آ رہی one تو میں نے n کی value one put کر دی one minus one zero x کی power zero answer کیا ہوتا ہے one تو e کی power minus x کو میں نے integrated کر دیا upper limit minus lower limit put کی تو answer میرے پاس کیا گیا positive one تو gamma one کی value میں نے اٹھا کر یہاں put کر دی equation ہے one میں تو gamma one کس کے برابر ہے one کے تو ثابت ہوا کہ zero فکٹوریل کس کے برابر ہوتا ہے one